ہلی پول اس طرح ہم موجود ہیں خانپور میں خانپور نیو خانپور جو راجہ آمر زمان سوہان جو ہیں ان کے گھر پہ ان کے دیرے پہ آج یہاں پر جو علاقہ خانپور ہے اس کے یونین کونسل خانپور اور اس کی اپر خانپور جو پہاڑ کا ایریا ہے وہاں پہ آج ان کے لیے راجہ آمر زمان حان جو سابق ایم این اے ہیں ان کے بیٹے راجہ حرون سکندر کی جانب سے چوبیس سوہ جو متاثرہ خاندان ہے کرونا وائرس کے حوالے سے جتنے غریب اور متاثر لوگ ہیں ان کے حوالے سے آج ان کے لیے ایک راشن پیکج کا اعتمام کیا گیا اس میں چوبیس سو جو خاندان ہے جو اپر خانپور اور علاقہ خانپور کے تعلق رکھنے والے ہیں جن میں بیوائیں ہیں جن میں غریب لوگ ہیں جو دہاڑی دار ہیں وہ موجود ہیں ان کے لیے ان کے لیے ایک باعزت طور پر ایک راشن پیکج تیار کیا گیا اور یہ چوبیس سو جو خاندانوں کے لیے براشت پیکے تیار کیا گیا وہ مختلف دنوں میں چھے چھے سو کے حساب سے کر کے وہ چار دنوں میں یہ مختلف جگہوں پر تقسیم کیا جائے گا یہ جو راشن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لگا ہوا ہے یہ تمام جتنا بھی ہے یہ لوگوں کو ان کے گھروں میں پوچھایا جائے گا کسی فوٹو سیشن کی یہاں پر بالکل بھی اجازت نہیں ہے کسی بھی غریب کسی بھی بیوہ کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے یہاں پر جتنا بھی جو راشن پڑا ہے جتنے بھی یہ چار حصوں میں چوبیس سو لوگوں کا جو راشن یہاں پر موجود ہے وہ ان کے گھروں میں بزات خود جو یہاں کے راجہ عمر زمان صاحب کے جو ان کے والد جو ہیں راجہ سکندر زمان صاحب کا جو ایک ماتو تھا جو ایک طریقہ تھا اس کو فالو کرتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں رات کے یہ پوچھا دیا جائے گا اور یہ جتنا بھی راشن ہے یہ سارا ان کو دیا جائے گا تقریباً چوبیس سو جو خاندان ہے اس علاقہ خاندپور تحصیل خاندپور جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کے جو اپر ایریاز ہیں ہلیز ایریاز ہیں وہاں پر یہ راشن تقسیم کیا جائے گا اس میں اس کا طریقہ ایک آر یہ کیا گیا کہ جتنے بھی لوگ تھے ان سب کے وہاں سے اپنے علاقوں سے انہوں نے پوری لسٹے بنائی جس میں علاقے کے چند جو اس علاقے کے جو لوگ تھے وہ ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں علاقے کا ایک مولوی تھا جو مولی صاحب تھے وہ بھی تھے اسی طرح ایک نازم اور اسی طرح سیکٹری اور دیزگر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک لسٹ بنائی گئی اور علاقے میں سے چوبیس سو جو لوگ ہیں جو انتہائی غریب لوگ تھے ان کے نام کے لسٹ فائنل کی گئی اس کو کراس مائچ کیا گیا اور اس کے بعد یہ فائنل کیا گیا کہ یہ چوبیس سو لوگ جو ہیں ان کے گھروں میں یہ جو راشن پیکج ہے وہ بنایا گیا جس میں روز مرہ کے استعمال کی جو چیزیں ہیں مختلف ڈالے ہیں گی ہے اور پتی وغیرہ چینی دودھ اور آٹا جو روز مرہ استعمال کی چیزیں ہیں وہ اس میں ڈالی گئی ہیں تو یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے جناب سابق ہے میں نے راجہ عمرزمان صاحب کی جانب سے ان کے بیٹے جناب راجہ رون سکندر کی جانب سے کہ انہوں نے اپنے علاقے کی عوام کے لیے سوچا اس وقت جو وبائی امراض جو کرونا وائرس ہے وہ پورے دنیا میں ایک وبائی شکل اختیار کا چکی ہے وہ لاکھوں لوگ اس وقت متاثر ہیں لاکھ داؤن کے باعث پورا زلہ ہریپور کیا پورا پاکستان وہ بلکل باندھ ہے اور جو متوسط طبقہ کے لوگ تھے وہ بلکل اس وقت اپنے گھروں میں لاکھ ہو چکے ہیں اور ایسے شفید پوش لوگ ایسے متوسط طبقے کے لوگ جو کبھی اپنے گھروں سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے کسی کے سامنے وہ بھیگ نہیں مانگ سکتے کسی سے وہ پیسے نہیں مانگ سکتے ان کے لیے یہ اتمام کرنا اتنی بڑی تعداد میں چوبیس سو لوگوں کے لیے اتنا بڑا اتمام کرنا یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے اور یہ ایک بہت بڑا جو ہم اسے کہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے عجر عظیم ہے کہ انہوں نے اپنے محروم دادا جو دادا ہیں راجہ سکندر زمان خان ان کی ایک روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج اتنا بڑا اتمام کی اور بغیر کسی فوٹو سیشن کے اتنا بڑا اتمام کرنا آج کل یہ ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا ایک آر یہ کیا گیا کہ جتنے بھی لوگ تھے ان سب کے وہاں سے اپنے علاقوں سے انہوں نے پوری لسٹے بنائی جس میں علاقے کے چند جو اس علاقے کے جو لوگ تھے وہ ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں علاقے کا ایک مولوی تھا جو مولی صاحب تھے وہ بھی تھے اسی طرح ایک نازم اور اسی طرح سیکچری اور دیزگر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک لسٹ بنائی گئی اور علاقے میں سے چوبیس سو جو لوگ ہیں جو انتہائی غریب لوگ تھے ان کے نام کے لسٹ فائنل کی گئی اس کو کراس میچ کیا گیا اور اس کے بعد یہ فائنل کیا گیا کہ یہ چوبیس سو لوگ جو ہیں ان کے گھروں میں یہ جو راشن پیکیج ہے وہ بنایا گیا جس میں روز مرہ کے استعمال کی جو چیزیں ہیں مختلف ڈالے ہیں گی ہے اور پتی وغیرہ چینی دودھ اور آٹا جو روز مرہ استعمال کی چیزیں ہیں وہ اس میں ڈالی گئی ہیں تو یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے جناب سابق ہے میں نے راجہ عمرزمان صاحب کی جانب سے ان کے بیٹے جناب راجہ عرون سکندر کی جانب سے کہ انہوں نے اپنے علاقے کی عوام کے لیے سوچا اس وقت جو وبائی امراض جو کرونا وائرس ہے وہ پورے دنیا میں ایک وبائی شکل اختیار کر چکی ہے وہ لاکھوں لوگ اس وقت متاثر ہے لاکھ داؤن کے باعث پورا زلہ ہریپور کیا پورا پاکستان وہ بلکل بند ہے اور جو متوسط طبقہ کے لوگ تھے وہ بلکل اس وقت اپنے گھروں میں لاکھ ہو چکے ہیں اور ایسے شفید پوش لوگ ایسے متوسط طبقے کے لوگ جو کبھی اپنے گھروں سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے کسی کے سامنے وہ بھیگ نہیں مانگ سکتے کسی سے وہ پیسے نہیں مانگ سکتے ان کے لیے یہ اتمام کرنا اتنی بڑی تعداد میں چوبیس سو لوگوں کے لیے اتنا بڑا اتمام کرنا یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے اور یہ ایک بہت بڑا جو ہم اسے کہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے عجر عظیم ہے کہ انہوں نے اپنے محروم دادا جو دادا ہیں راجہ سکندر زمان خان ان کی ایک روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج اتنا بڑا اتمام کی اور بغیر کسی فوٹو سیشن کے اتنا بڑا اتمام کرنا آج کل اور یہ ہمیں کہیں بھی نہیں گلتا